اس لیکچر میں ہم میٹر رول کو پڑھیں گے میٹر رول کو میٹر روڈ بھی کہتے ہیں میٹر رول لمبائی کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی لمبائی ایک میٹر ہوتی ہے میٹر رول is length measuring instrument it is one میٹر long میٹر رول is divided into hundred centimeters میٹر رول کو ہنڈرڈ سینٹی میٹر میں divide کیا جاتا ہے and each centimeter has further 10 devions اور ہر ایک سینٹی میٹر کی مزید 10 devions ہوتی ہیں ہر ایک سینٹی میٹر کو مزید 10 حصوں میں divide کر دیا جاتا ہے اور یہ ہر چھوٹی devion ایک میلی میٹر کی ہوتی ہے اس طرح ہم نے ایک سینٹی میٹر کو 10 میلی میٹر میں divide کر دیا always remember each smallest devion on the meter rod is one میلی میٹر ہمیشہ یاد رکھیں میٹر راڈ پر سب سے چھوٹی devion one میلی میٹر کی ہوتی ہے جسے میٹر راڈ کا least count بھی کہتے ہیں اب least count کیا ہوتا ہے آئیے اسے سمجھتے ہیں least کا مطلب ہے minimum کم سے کم count جسے count کیا جا سکے یا میر کیا جا سکے وہ کم سے کم value جس کو ہم کسی بھی چیز سے میر کر سکتے ہیں اس چیز کا least count کہلاتی ہے smallest value that can be measured from an instrument is called least count of that instrument آئیے اب دیکھتے ہیں میٹر رول کا least count کیا ہے وہ کم سے کم value جو میٹر رول سے ہم میر کر سکتے ہیں میٹر رول کا least count کہلاتی ہے the smallest value that can be measured from the میٹر رول is called least count of میٹر رول ہم جانتے ہیں کہ میٹر رول کی سب سے چھوٹی دیوین 1 میلی میٹر کی ہے یہی 1 میلی میٹر میٹر رول کا least count کہلاتا ہے the smallest دیوین on the میٹر رول is 1 میلی میٹر which is called least count of the میٹر رول کیونکہ میٹر رول کی smallest دیوین 1 میلی میٹر کی ہے اسی وجہ سے میٹر رول کسی وی چیز کی لمبائی کو 1 میلی میٹر تاکی درست معلوم کر سکتے ہیں accurate معلوم کر سکتے ہیں 1 میلی میٹر سے چھوٹی پیمائش کے لیے ہم میٹر رول کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ میٹر رول کا least count 1 میلی میٹر ہے so accuracy of the میٹر رول is up to 1 میلی میٹر so میٹر رول سے جو accurate measurement ہو سکتی ہے وہ 1 میلی میٹر تاکی ہو سکتی ہے میٹر رول کے least count کو سینٹی میٹر میں بتانے کے لیے ہم ایک relation کو use کریں گے 1 سینٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر دونوں سائیڈوں کو 10 پر ڈیوائیڈ کرنے سے ہم value کو سینٹی میٹر میں find out کر لیں گے ہم daily life میں میٹر رول کو use کرتے ہیں classroom میں ہم 12 سینٹی میٹر یا 30 سینٹی میٹر کا جو scale use کرتے ہیں وہ scale بھی میٹر رول کا ایک part ہوتا ہے میٹر رول سے کسی بھی چیز کی پیمائش لیتے ہوئے آنکھ کی position کیا ہونی چاہیے what should be position of eye while measuring from meter rule it should be 90 degree میٹر رول سے کسی بھی چیز کی length کو measure کرتے ہوئے آنکھ ہمیشہ 90 degree کی angle پر ہونی چاہیے یہاں ہم ایک pencil کی length کو find out کریں گے we will get correct reading from position B ہم position B سے ہی pencil کی لمبائی کو correct measure کر سکتے ہیں کیونکہ position B 90 degree کے angle پر ہے باقی تمام position سے ہم pencil کی جو length find کریں گے وہ incorrect ہوگی باقی تمام angles 90 کے نہیں ہیں ہمیشہ length یا height کو میٹر راٹ سے measure کرتے ہوئے اپنی آنکھ 90 degree کے angle پر رکھیں in the next lecture we will discuss vernier caliper ہم next lecture میں vernier caliper کو discuss کریں گے thanks for listening and watching with the great patience ہم